ماں بیٹی سے ایک بار تمہارے ابا مجھ سے کہنے لگے کہ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ مرد شادی کیوں کرتا ہے تو میں تو سچ مچہ سوچ میں پڑ گئی مہینے بعد حساب کرو تو بیوی کا خرچہ باہر والی عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے لیکن مرد پھر بھی شادی کرتا ہے شادی پر لاکھوں کا خرچہ اور حمد سے زیادہ بیوی کی ٹیشن پورے کر کے دکھاتا ہے اس کے لئے چھاتے ڈونڈتا ہے اس کے لئے آرام کے لئے جتن کرتا ہے دھوپ میں کرتا ہے محنت کی بٹی میں جلتا ہے کبھی ضرورت پڑے تو اس کے لئے اپنی انا کو بھی بیچ دیتا ہے اور کبھی اپنی چمڑی کو بیچ دیتا ہے پتہ ہے کیوں تم پوچھو نا کیوں بیٹی نے ڈرتے ڈرتے ماں سے پوچھتی ہے کیوں ماں کیوں کہ مرد کی یہ والی عادت خدا جیسی ہے اب دیکھو نا خدا کو کیا ضرورت تھی کہ کھربوں انسانوں کو پیدا کرتا اور پھر اس کے کھانے پینے کے رہنے کی جگہ چیزیں مہیا کرتا لیکن شاید ضرورت تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جو عبادت کرے جو اس کو سجدہ کرے اس کے نام پر کوئی بھی جتنی عبادت کرے گا وہ اتنا ہی اس کا خیال رکھے گا وہ سب کچھ دینے کے بعد کہا میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں سب گناہ ماف کروں گا لیکن شرک کبھی ماف نہیں کروں گا بس خدا کی اپنی یہی عادت مرد کے خون میں ڈال دی جس طرح اپنی مخلوق سب سے زیادہ پیاری ہے اسی طرح ہر اچھے مرد کو اپنی بیوی بہت پیاری ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہے لیکن خدا کی یا پھر طرح کرنے کی سب کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی غلطیوں پر رحمان اور رحیم بن جاتا ہے لیکن اس کا شرک کبھی ماف نہیں کر سکتا دوستو آپ کو کیسی لگی ویڈیو نیچے ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ